اور غور کریں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ سلج جائے ایسی بات سامنے آ جائے جس میں اختلاف نہ ہو تو دوستو کہیں بھی مسئلہ حل نظر نہیں آئے گا مگر یہ علماء کا ٹولہ رہنمائی کرے گا مولانا ریاض اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو ایسی بات کرنا چاہتے ہو جس میں اختلاف نہ ہو اپنے مسئلے کی جانکاری چاہتے ہو تو کسی اور کے پاس نہیں بلکہ رب کے قرآن کی بارگاہ میں چلے جاؤ رب کے مقدس کلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا رب کے مقدس کلام کی بارگاہ میں آ جاؤ رب کے مقدس کلام سے پوچھو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی مسئلہ کلیر ہو جائے گا وہ چیز سامنے آ جائے گی اس میں اختلاف نہ ہو مگر آپ اور تیچھے سے سمجھیں اس دنیا میں ہر چیز میں اختلاف حد تو یہ ہے جس پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا اس کے ماننے میں اختلاف علوہیت میں اختلاف ہے الہیت میں اختلاف لا معبودہ اللہ میں اختلاف ہے لا موجودہ اللہ میں اختلاف اللہ کے ایک ہونے میں اختلاف اور نیچے آ جائیں پیغمبر اعظم کے بے مشل ہونے میں اختلاف عالم ما کانا و ما یکون ہونے میں اختلاف نبی کے بے مشل ہونے میں اختلاف اور نیچے آ جائیں تو صدیق اکبر کی صداقت میں اختلاف ہے فاروق اعظم کی عدالت میں اختلاف ہے عثمان ظنورین کی صحاوت میں اختلاف مغلا علی کی شجعات میں اختلاف ہے امام اعظم کی امامت میں اختلاف ہے غوث اعظم کی کرامت میں اختلاف اس اختلاف ہری دنیا میں میں چکر میں پڑ گیا اے قرآن تو بتا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے وہ کونسی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے رب کا قرآن کہتا ہے ریاض پریشان مت ہو بلکہ سن لے قلو نفس زائقت الموت قلو نفس زائقت الموت کوئی اختلاف نہیں ہے موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے موت تو جس نے اللہ کو نہ مانا جس نے رسول اللہ کو نہ مانا اس کے باپ پا ماننا پڑے گا کہ مرنا ہے موت حقیقت ہے کسی ہندو سے پوچھیں کہ آپ کو مرنا ہے وہ بھی کہے گا مجھے مرنا ہے کسی نصرانی سے پوچھیں کہ آپ کو مرنا ہے وہ بھی کہے گا مجھے مرنا ہے کسی پتھر کے پجاری سے پوچھیں تجھے مرنا ہے وہ بھی کہے گا مرنا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں میں کسی وہابی سے پوچھیں تجھے مرنا ہے وہ بھی کہے گا مرنا ہے کسی قادیانی سے پوچھے تجھے مرنا ہے وہ بھی کہے گا مرنا ہے یعنی چاہے کسی فرقے کا ماننے والا ہو اس کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں ایک دن موت آنا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا ارے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم صفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچے ارے پھل پھلے اور جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا موت حقیقت ہے موت سے کوئی نہیں بچے گا موت سب کو آنا ہے عزیزوں مگر یہ تو کلیر ہو گیا دنیا سے سب کو جانا ہے دنیا سب کو چھوڑنا پڑے گی مگر سب کا جانا ایک طریقے کا نہیں ہے جانے جانے میں فرق ہے ایک وہ جانے والا ہے جو دنیا سے روتا ہوا جاتا ہے ایک وہ جانے والا ہے جو جاتا تو ہے مگر مسکراتا ہوا جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے دنیا چھوڑنا پڑے ماں باپ چھوٹ رہے دوستو ہواب چھوٹ رہے خاندان چھوٹ رہا ہے ایسا کون ہوگا جو دنیا سے مسکراتا ہوا جائے گا تو دوستو بلال حوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو مسکرا رہے ہیں حس رہے ہیں بیوی نے پوچھا اے بلال یہ تو رونے کا ٹائم ہے یہ مسکرانے کی جگہ تو نہیں ہے بلال نے کہا تھا میری اہلیہ باتا کیوں تو اس نے کہا تھا اے بلال اس لیے دنیا چھوٹ رہی ہے بیوی چھوٹ رہی ہے خاندان چھوٹ رہا ہے مگر دوستو بلال کی بولی سنو پیغمبر آزم کا عاشق کہتا ہے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ نبی کا دیدار ہوگا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے میرے نبی کی زیارت ہو جائے گی ارے جو دنیا میں رہ کے انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے مجھے سرکار مدینہ کے روزے کی زیارت ہو جائے گی غریبی کی وجہ سے نہیں جا پاتا مدینہ شریف مگر موت ایسی چیز ہے کہ جب انسان کا موت آتی ہے تو پھر بغیر پیسے کے قبر میں پیغمبر اسلام کا دیدار ہو جاتا ہے تو اس لیے روتا ہوا وہ جائے گا جو یہ سمجھے گا موت مجھے میرے گھر والوں سے چھڑانے آ رہی ہے مگر مسلمانوں وہ تو مسکراتا ہوا جائے گا جو نبی کی زیارت کی امید کرتا ہے دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں لوگ دو طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ایک انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے ایک انسان رب کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اب جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا وہ دنیا سے روتا ہوا جائے گا جو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا دنیا میں بھی جو ہے وہ ناکام رہے گا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ناکام رہے گا یہ سے مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں ایک انسان دنیا میں آیا دنیا میں آیا اور دوست آنے کے بعد اس نے دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزاری دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے اپنی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے اور اللہ نے بڑی دولت سے نوازا بڑا امیر بنایا اس نے اپنا ایک لمبا چوڑا محل بنوایا اس کا نام رکھا جنت اس انسان کا نام آپ جان رہے ہوں گے جس کو زمانہ شداد کے نام سے جانتا ہے لمبا چوڑا محل اس کا نام رکھا جنت اور کہاں مجھے کسی کی جنت کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی جنت آپ بنوا رہا ہوں مگر دوستو جب اپنی جنت کی سیر کرنے کے لیے چلا ہے اپنے محل کی سیر کرنے کے لیے چلا ہے تو راستے میں جا رہا ہے وہی فرشتہ آ گیا جس کو زمانہ اسرائیل کے نام سے جانتا حضرت اسرائیل آ گئے اور آنے کے بعد اس سے کا ٹھہر جائے ٹھہر گیا حضرت اسرائیل ایک درویش کے لباس میں ہے آپ فرماتے ہیں ذرا کان میں بات سن مگر دولت کے نشے میں چور ہے گھمنڈ میں ہے کہتا ہے راستہ گھیرنے والے ذرا جلدی بتا یہ پتا نہیں تھا یہ جو آ گیا ہے ہم نے وہ ہے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم یہ وہ آ گیا ہے جو بیٹی کو باپ سے جدا کر دے گا باپ کو بیٹی سے جدا کر دے گا خاندان کو خاندانی سے جدا کر دے گا یہ وہ آ گیا کہا ذرا جلدی بتا دے آپ نے کہا ذرا قریب ہو جا قریب کان کیا سوچا جلدی پیچھا چھٹ جائے گا تو کان میں کہنے والے نے کہا تھا تجھے معلوم نہیں ہے میں وہ ہوں جس کو زمانہ اسرائیل کے نام سے جانتا ہے اتنا سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا اور دوست اسرائیل نام ہی اس فرشتے کا ہے جس کا نام سن کے بڑا بڑا سورمہ پسینہ پسینہ ہو جاتا لوگ موت موت کہتے بھرتے ہیں مگر یہ تو اس سے پوچھو جس سے موت آئی ہے پسینہ پسینہ ہو گیا کہنے لگا اسرائیل ذرا مولت دے دو میں اپنی جنت کی سیر کرلوں اسرائیل ذرا مجھے جنت تک جانے دو لیکن رب کے فرشتے نے کہا تھا ارے نادان تجھے معلوم نہیں ہے رب کا فرمان جب آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مولت نہیں دی جاتی ہے اب رب کا فرمان آ گیا ہے تھی روح ابھی ابھی عبض کی جائے گی اتنا سنا پریشان ہے روح نکال لی گئی شائر بول اٹھا روح شداد کی جب نکال لی گئی ارے سیر پا گئی رم کی نہ اس کو ملی ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں جنت تو اگر رب کی فرمابرداری کی ہوتی پروردگارِ عالم کی فرمابرداری کی ہوتی تو رب سے جو جنت ملتی وہ جنت انسان آج یہ ہوتا ہے کسی کو اگر دولت مل جائے شہرت مل جائے کوئی اہدہ مل جائے تو یہ انسان اس کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی کمزور کو اپنے سامنے گنتا نہیں کسی کے جسم میں پاور ہے اس پہ گھمنٹ کر رہا ہے کسی کو اللہ نے بڑا خاندان دیا ہے اس پہ گھمنٹ کر رہا ہے کسی کو اللہ نے کوئی اوچھا اہدہ دے دیا ہے اس پہ گھمنٹ کر رہا ہے مگر اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں دولت ہماری آپ کی نہیں ہے اور مال و ذر ہمارا آپ کا نہیں ہے اور مال و ذر تو کیا یہ جسم بھی ہمارا آپ کا نہیں ہے آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو رہی ہے جسم تو ہمارا ایسا ہے کہ جدھر چاہے ہاں چلا لے جدھر چاہے پیر چلا لے جو ہم چاہے کریں مگر دوستو سنو اللہ نے مال دیا بڑھا مر گیا بیٹوں نے حصے بنا لی یہ کہاں ہوا ہمارا ہمارا زمین کے حصے بنا لی ہمارے ساتھ نہیں گئی اور آسان لفظوں میں سمجھ لیں جتنا مال دا سب بٹھ لیا گیا ہمارا نہیں ہوا اب بچا جسم قبر کے کیڑے انتظار کر رہے ہیں قبر میں انسان پہنچتا ہے تو قبر میں وہ حصے بنا لیتے یہ بھی کہاں ہمارا ہوا یہ ہمارا نہیں ہوا جس کا انتظار قبر میں کیڑے کر رہے ہو وہ ہمارا کہاں ہے مگر ہاں اگر دنیا میں رہ کے دوستو رب کی مرضی سے زندگی گزاری ہے رب چاہیے زندگی گزاری ہے تو پھر انشاءاللہ مٹی کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو اپنے اندر ملا لے اگر اپنی مرضی سے گزاری ہے تو کام خراب ہے اور رب کی مرضی سے گزاری ہے تو انسان کامیاب ہے اور ایسا کامیاب ہے ایسا کامیاب ہے کہ میں آپ ایک بات بتاتا چلوں کہ رب کی مرضی سے زندگی گزارنے والا ایک انسان دنیا میں آیا چل رہا ہے تو نبی نبی کھا رہا ہے تو نبی نبی نعرے رسالت علماء اہل سنت پیر طریقت نعرے تکبیر نعرے رسالت سید فاروق میع صاحب قبلہ نعرے ومولانا محمد مبارک صلو علیہ صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی پیر طریقت رہبر راہ شریعت مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا سید محمد فاروق صاحب قبلہ ممبر نور پہ جلبہ فوض ہو چکے ہیں ان کے چہرے کی زیارت کریں اور ہماری بات سنیں توجہ فرمائیں ایک انسان پیدا ہوا دنیا میں ہے اب زندگی دونوں باتیں یاد رکھیں ایک زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہے اور ایک زندگی رب کی مرضی سے گزارنا ہے اپنی مرضی سے جو زندگی گزارے وہ میں نے آپ کو بتایا جیسے شداد اپنی مرضی سے زندگی گزاری اپنا جو محل بنوایا اس کی سیر بھی نہ کر سکا اب بتا رہا ہوں کہ وہ انسان جو زندگی رب کی مرضی سے گزارے اس کا مقام دیکھئے اس کی شام دیکھئے دوستو چل رہا ہے تو نبی نبی کھا رہا ہے تو نبی نبی پی رہا ہے تو نبی نبی اٹھ رہا ہے تو نبی نبی بیٹھ رہا ہے تو نبی نبی اسی انداز میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اسی انداز میں زندگی گزر رہی ہے دوستو وہ ٹائم آیا جو دنیا میں سب کے ساتھ ہونا ہے کل نفس زائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے جو دنیا میں آیا اسے دنیا سے جانا ہے اس انسان نے دنیا سے پردہ کیا عرب کسر زمین پر ایک انسان نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا تمام مجمع لگا ہوا ہے تمام صحابہ اکرام موجود ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جلبہ فروز ہیں خاموشی چھائی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ یہ خاموشی کیسی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہے ذرا یہ تو بتاتو آخر انتظار کس کا ہو رہا ہے تو جواب ملا تھا احمد رزا ہندی کا انتظار ہو رہا ہے احمد رزا ہندوستانی کا انتظار ہو رہا ہے یہ جواب ملا بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی جیسے ہی آنکھ کھلی ہے میں پریشان ہو گیا دل میں ارادہ ہوا ہندوستان جاؤں گا میں دیکھوں گا وہ کون ہے جس کا انتظار اشرف الانبیاء کر رہے ہیں جس کا انتظار امام الانبیاء کر رہے ہیں کون ہے وہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر شروع کیا ہندوستان آیا ہندوستان آنے کے بعد شہر بریلی آیا بریلی آنے کے بعد امام احمد رزا کے دیار میں آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا تھا اے لوگوں ذرا بتاؤ آخر وہ احمد رزا کون ہے جن کو زمانہ آلہ حضرت کہتا ہے ان کا پتہ دے دو ان کی خبر دے دو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جواب ملا تھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ دنیا سے پردے میں چلے گئے ہیں ان کا ویسال ہو گیا ہے اتنا سنا بزرز فرماتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو پہ نکلے کہ جس کی زیارت کے لیے عرب کی سرزمین سے بریلی شریف آیا تھا اس انسان کی زیارت میں کر پایا آنکھوں سے آنسو پہ رہے ہیں مگر وہ ٹائم جن ملایا گیا وہ ٹائم جن ملایا جو ٹائم ہندوستان کا عرب کا وہ ٹائم ملایا گیا جس ٹائم ہندوستان میں امام احمد رضا نے پردہ فرمایا تھا تو وہی ٹائم ہو رہا تھا جس ٹائم بزرگ نے خواب دیکھا تھا پتا چل گیا غلام نے ہندوستان میں پردہ کیا ہے غلام ہندوستان سے گیا ہے مدینہ کا مصطفیہ انتظار کر رہا ہے پتا چل گیا عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جاتا ہے آمنہ کے لال کے دیار میں جاتا ہے پیغمبر اسلام میں قربت نہ جاتا ہے اور وہ انسان ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ دنیا نبی کامیاب ہے اور یہاں سے جانے کے بعد کامیابی اس کی قدم جھنے گی اسی لیے تو کسی نے کہا ہے عریقی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں اور یہ جہاں چیزیں جالو ہو وہ علام دے رہے ہیں عزیزانِ گرامی یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہ کے اپنی زندگی اپنے رب کی مرضی سے گزارے آج دیکھ رہے ہیں آلہ حضرت دنیا سے گئے ہوئے تقریباً سو سال گزر گئے لیکن آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں اور آج ہی نہیں انشاءاللہ صبحِ قیامت تک اسی انداز میں یاد کرتے رہیں گے کیونکہ زمانہ جانتا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے تب ہی تو کسی نے کہا ہے رضا کی قبر سے عشقِ نبی کی بو نکلتی ہے رضا کی قبر سے عشقِ نبی کی بو نکلتی ہے ہے مرقد میں بھی ایسا عشقِ بالا آلہ حضرت دنیا اور گیا دنیا سے وہ مرد موجاہید ایک زمانے کا مگر ہے دور دورہ آج تک بھی آلہ حضرت مگر انسان آج دنیا میں اپنی منمانی کرتا ہے نہیں سمجھ رہا کسی کو اپنی دولت کے نشے میں اگر چھوٹا سا کسی کو پد مل جائے تو نشے میں اتنا چور ہو جاتا ہے کہ غریب آدمی کی تو حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے آؤ میں آپ کو ایک وہی انسان دکھاؤں جس کے احدے کا جواب نہیں ہے جس کی شان کا جواب نہیں ہے جس کے پاور کا جواب نہیں ہے زمانہ ان کو حضرت عمر کے نام سے جانتا ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں رب کی مرضی سے یہ بات یاد رکھئے کہ جو انسان رب کی مرضی سے زندگی گزارے وہ کتنا پاس ہے بادشاہ ہے چھوٹی سی بستی کا پردھان ہو جائے یا کسی تحصیل کا امیلہ ہو جائے کسی زلے کا ایم پی ہو جائے تو وہ پھٹا جاتا ہے لیکن یہ وہ انسان ہے جو سیتالیس ملکوں کا بادشاہ ہے نقاب ڈالی چہرے پہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں رات میں کوئی پریشان تو نہیں ہے صبح ہو گئی جتنا سوچا تھا اتنا گھومنا ہے دو گلی رہ گئے صبحوں کو نقاب ڈالی گزر گئے ایک گھر سے پریشانی کی آواز آئی لگا اس میں کوئی پریشان ہے حضرت عمر نے آواز دی اممہ کے اندر آسکتا ہوں کہ نہیں چلا جا اممہ اجازت دے دو اندر آنا چاہتا ہوں کہ اچھا جا کہ ذرا یہ بتاؤ پریشانی تو نہیں ہے کوئی کہ بہت پریشان ہے کہ کیا پریشانی ہے کہ پچیس دینار کا قرض ہے اور تین دن سے کچھ کھایا نہیں ہے پچیس دینار کا قرض ہے تین دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کہ کوئی شکاعت تو نہیں ہے کہ شکاعت ہے اس دور کے بادشاہ عمر سے شکاعت ہے آپ نے فورا پلٹی کی واپس آئے پچیس دینار لیے بڑھیا کو دیئے کھانا پکایا اس کے گھر میں اپنے ہاتھوں سے دوستو یہ کون کر رہا ہے کسی گاؤں کا پردھان نہیں بلکہ سیتالیس ملکوں کا بادشاہ کھانا پکا کے بڑھی کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے کھلانے کے بعد فرمایا اے بڑھیا یہ باتا اب راضی ہے کہ بیٹا تُس سے راضی ہوں مگر عمر سے ناراض ہو آپ فرماتے ہیں عمر کو تیرا پتہ نہیں ہے عمر کو تیری پریشانی کے بارے میں خبر نہیں ہے تو بڑھیا نے کہا تھا کہ پھر عمر سے کہہ دیا جائے کہ جب وہ اپنی رعایہ کی خبر نہیں رکھتا تو پھر اپنے عہدے کو چھوڑ دے یہ بادشاہت کسی اور کو مل جانی چاہیے عزیزوں حضرت عمر زاروں پتہ رو رہے ہیں بڑھیا کو راضی کر رہے ہیں بڑھیا راضی ہو گئی بڑھیا نے کہا ٹھیک اچھا میں نے معاف کر دیا آپ نے فرمایا اچھا لکھ دو بڑھیا نے کہا مجھ سے لکھنا نہیں آتا ہے کہا اچھا آپ لکھو میں سائن کر دوں اس پر مجھ سے لکھنا آتا نہیں ہے حضرت عمر نے لکھا بڑھیا نے سائن کیے اتنے میں مولا علی پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ گئے اور کہا اے عمر تمام مدینہ میں تمہیں ڈھوڑ لیا ہے کہیں نظر نہیں آ رہے ہو اتنا بڑھیا نے سنا ہے کہ یہی عمر ہے قدموں میں گر جاتی ہے کہتی عمر میں نے معاف کر دیا ہے اے عمر میں نے معاف کر دیا تم ہی عمر ہو مجھے پتہ نہیں تھا بڑھیا سائن کر رہی ہے حضرت عمر حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم بھی بطورِ گوا سائن کر دو حضرت عبداللہ ابن مسعود تم بھی سائن کر دو سائن کر دیا گئے اس کو موڑا گیا حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا تھا اے علی سنو مجھے یقین کامل ہے کہ میں دنیا سے تم سے پہلے جاؤں گا تم سے پہلے میری موت ہو جائے گی جب میں مر جاؤں اس پرچے کو میری قبر میں رکھ دینا میرے قفل میں رکھ دینا تاکہ پیغمبر اسلام آئے اور دیکھیں کہ عمر دنیا والوں کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے تو میں یہ گواہی دے دوں یہ پرچہ دے دوں اے میرے آقا معاملہ یہ ہے میں دنیا والوں کے ساتھ ایسا کر کے آیا ہوں کہ جہاں ایک ماں ناراض تھی میں اس کو رازی کر کے آیا ہوں جہاں ایک پڑھیا ناراض تھی عمر اس کو بھی رازی کر کے آیا ہے علی گواہ ہو جاؤ دوستو یہ ہے عمر اللہ نے اتنی اوچی شان دی ہے اتنا اوچا مقام دیا ہے میں آجزی دیکھو کہ ایک بڑھیا کو خود کھانا کھلا رہے ہیں آج ہمارے آپ کے پاچند سکھی آ جائیں تو ہم اور آپ بیٹھے پھرتے ہیں دوستو حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں آپ کو شبق لینا چاہیے کہ اتنا اوچا ہونے کے بعد بھی آجزی کا حال یہ ہے اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں آجزی پیدا کرنے ہر انسان کو اپنے سے بڑا جان لے تو انشاءاللہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا مگر شیطانہ کان میں آکے یہ کیا گیا ہے ہر انسان سے کہ تو ہی سب سے بڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں آپ سمجھتی آپ ہی سب سے بڑے کام خراب ہو جاتا ہے میں سمجھو میں سب سے چھوٹا ہوں آپ سمجھو ہم سب سے چھوٹے ہیں ایک دوسرے سے پیار کریں گے اور جب پیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا ہو جائے گا تو ایسی محفیلوں میں آنے کے بعد یہ سبق لیا جائے کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اب یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے اور جب باہر نکلیں گے تو ایسا چلیں گے جیسا اسلام کہہ رہا ہے ایسا پھریں گے جیسا اسلام نے قانون دیا ہے اس انداز میں کھائیں گے جیسا اسلام نے قانون دیا ہے ایسا پھریں گے جیسا اسلام نے قانون دیا ہے مسلمانوں جب ہماری آپ کی زندگیوں میں یہ معاملہ ہوگا تو زمانہ دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے گا مسلمان آ رہا ہے بلکہ زمانہ کہے گا مکمل اسلام آ رہا ہے زمانہ کہے گا مکمل اسلام آ رہا ہے اور انشاء اللہ ہم اور آپ دنیا میں بھی عزت والے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے آپ کے لئے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں شرط یہ ہے کہ زندگی ایسی گزرے جیسی اللہ نے ہمیں آپ کو گزارنے کے لئے فرمایا ہے اس انداز میں زندگی گزارے جو قانون اسلام ہمیں آپ کو ملا ہے اگر ایسا کریں گے تو پھر جو ہے ہم اور آپ دنیا میں بھی اونچے ہو جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہماری شان اونچی ہوگی اسی دنیا میں دوستو ایسے ایسے لوگ آئے ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے گزارا ہے اور ایسا گزارا ہے ایسا گزارا ہے دنیا قیامت تک ناز کرے گی ایک انسان قرن کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے جن کو زمانہ حضرت عویز قرنی کے نام سے جانتا ہے دوستو باپ کا انتقال ہو چکا ہے ماں بوڑھی ہیں کمزور ہیں پیغمبر اسلام کا ظاہری زمانہ ہے مدینہ شریف نہیں جا پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ماں کو چھوڑا جائے تو کہیں ماں پریشان نہ ہو جائے زندگی گزر رہی ہے کئی بار دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کئی بار دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کی جائے نبی ایخ الزمان کی زیارت کی جائے اشرف الانبیاء کا دیدار کیا جائے امام الانبیاء کا دیدار کیا جائے مگر ماں کی مجبوری کی وجہ سے جانے پا رہے ہیں جب زیادہ پریشان ہوئے زیادہ بیچین ہوئے دیدار کے لئے تو پھر سارا سامان ضرورت کا اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد ماں سے عرض کی امہ جان یہ تمام سامان میں نے اکھٹا کر دیا میں جاتا ہوں نبی پاکی زیارت کر کے جلدی واپس آتا ہوں ماں نے فرمایا بیٹا جاؤ چلے جاؤ مگر یاد رکھنا رکھنا نہیں ہے اس لیے کہ مجھے پریشانی نہ ہو جائے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امہ جان میں ضرور جلدی واپس آوں گا دوستو وہ کیا منظر ہوگا کہ عاشق پیغمبر آزم کی زیارت کے لئے جا رہا ہے کیا خوشی ہو رہی ہوگی کیا مسررت ہو رہی ہوگی حضرت عویس خرنی رضی اللہ